ہمارے ساتھ کرسل کے چیف اکنومس دی کے جوشی صاحب کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے جو کی سی رنگ راجن صاحب نے ابھی آرکس سمکشہ کی جو ریپورٹ پیش کی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں جوشی صاحب سب سے پہلا سوال تو اسی چیز پر ہے کہ ساڑھے چھے پرسنٹ کے آس پاس کی جیڈی پی گروہت کی امید رنگ راجن صاحب کر رہے ہیں اگلے سال کیلئے کہ آپ کو لگتا ہے سمبہ ہوئے اس آکڑے کو اچھی ہو پانا ساڑھے چھے پرسنٹ تھوڑا آپٹیمیسٹک لگتا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ چھے پرسنٹ سمبہ ہوئے اور ہماری پروجیکشن جو ابھی ہم نے ریسنٹلی کی ہے وہ بھی سکس پرسنٹ جیڈی پی گروہت کی کی ہے اور یہ جو آپ اگر مارکٹ میں جو فورکاس دیکھیں ایکانومی کے لیے ہیں اس سمبہ وہ ساڑھے پانچ سے چھے کے بیچ میں ہیں جیزہ تر فورکاس اور یہ جو رنگ راجن صاحب نے جو آج اناؤنس کیا ہے یہ تھوڑا سا آپٹیمیسٹک سائیڈ میں لگ رہا ہے جو آج جو موجودہ حالات ہیں اس حساب سے یہ تھوڑا آپٹیمیسٹک لگ رہا ہے بلکل لیکن ایک اور بات یہاں پر جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ساڑھے چار پرسنٹ کے آس پاس کی گروہت کا اندازہ سی اے سو نے لگایا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بدلے حالات میں یہاں پر گروہت میں ایک ریویجن ہونے کی سمبہ ہونا ہے خاص طور سے تب جب کی منیفیکشنگ سیکٹر کی جو گروہت کا اندازہ وہ کافی کم لگا رہے تھے ڈیڑھ پرسنٹ کے آس پاس وہاں پر ساڑھے چار پرسنٹ کے آس پاس کی گروہت ہاتی ہوئی دکھ رہی تو کیا ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے وہاں پر تھوڑا سا بہتر پردیشن ہونے سے سی اے سو کی جو گروہت کا اندازہ ساڑھے چار پرسنٹ کا تھا وہ بہتر ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے وہ اس میں میرے کو لگتا ہے کہ ایک جگہ ریوائز آپ ہوتا ہے تو دوسری جگہ ریوائز ڈاؤن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ویکنس ہے ایک آنمی میں وہ اوورال گروہت پچھلے دوہزار بارہ تیرے کے لئے پانچ پرسنٹ کے آس پاس ہی رہے گی جوشن صاحب ایک اور بات جو رنگراجن صاحب نے کہی وہ ہے کہ اب بھی انویسمنٹ کی جو رفتار ہے وہ پینتیس پرسنٹ کے آس پاس کی جو کافی ہیلڈی کہی جا سکتی ہے تو کہن کئی نمبرز میں میس مچ لگ رہا ہے اگر انویسمنٹ پینتیس پرسنٹ کے آس پاس ہونے ہیں تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جی ڈی پی گروہت نو پرسنٹ کے آس پاس پہنچنی چاہیے ہم تو یہاں پر چھ پرسنٹ پر بھی سوال یا نیشان لگا رہے ہیں تو یہ نمبر میس مچ کیوں ہو رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا نمبر صحیح ہونا چاہیے دیکھئے نمبر میں میس مچ نہیں ہے انہوں نے رنگراجن صاحب نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا بھی ہے جو انویسمنٹ ہے اس سے ریکوائیڈ آوٹپوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے جس کو ایکنومک جارگن میں انکریمنٹل کیپیٹل آوٹپوٹ ریشو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسمنٹ جو ہوئی ہے وہ آپ کو آوٹپوٹ نہیں پڑیوز کر رہی ہے اس کو ریسورس انیفیشنسی بھی بول سکتے ہیں آپ اگر پاور سیکٹر کا ایکزامپل لے لیں جو بیس پچیس میگا وارٹ بیس پچیس ہزار میگا وارٹ پاور جو پچھلے کچھ سالوں میں کمیشن ہوئی ہے پاور پلانس کمیشن ہوئے ہیں ان میں آوٹپوٹ نہیں پڑیوز ہو رہی ہے وہ ساٹھ پرسنٹ پی ایل ایف سے نیچے آپریٹ کر رہے ہیں اس کا کارنی ہے کہ کول نہیں آفیلیبل تو انویسمنٹ تو ہوئی پر آپ آوٹپوٹ نہیں جنریٹ ہوئی اور اب جو اگلے سال کے لیے پانچ پرسنٹ کے آس پاس کے کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا آنکھرہ وہ امید کر رہے ہیں جس طرح سے حالات بدلے کروڈ کے دام کم ہوئے ہیں گولڈ کے دام کم ہوئے ہیں گولڈ کا ایمپورٹ بھی کم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کیا ایسے میں اب اس مورچے پر کم سے کم امید کر سکتے ہیں کہ ان کا آنکھرہ حاصل ہو پائے گا ہاں نہیں اس مورچے میں بالکل ریلیف ملا ہے کرنٹ اکانڈ کے ڈیفیسٹ میں پر ابھی بھی مطلب جو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اب 4.7 جو کمفرٹیبل لیمٹ مانے جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو اب مطلب نیچے تو آ رہا ہے پر ابھی بھی مطلب کوئی ایک کمفرٹ زون میں ہم نہیں ہیں جوشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سین بیسی آواز کے لیے وقت نکال کر اس پورے اکانومی قریب پر اپنی سمکشہ دینے کے لیے تو یہاں پر جوشی صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا آنکھرہ جرور حاصل کرنے میں تھوڑا سا ریلیف رہے گا کیونکہ جس طرح سے کمونٹیز کے دام گلوگل مارکٹس میں کم ہوئے لیکن اب بھی